ہوا ہوں یہ مارکیٹ بنانے میں باگو بٹی جی کی بڑی مدد مل رہی ہے تو آپ چاہے تو ایک چکی لے لیجے بہت مہنگی نہیں آتی سستی ہے پندرہ منٹ آپ بھی چلائیے مہلائیں بھی چلا سکتے ہیں پوروش بھی چلا سکتے ہیں اس میں ایسا کچھ بھیدباؤ نہیں ہے کہ پوروش نہ چلائیں مہلائیں چلائیں مہلائیں چلائیں تو ان کو تھوڑا ایکسٹرا گین ہے ایکسٹرا گین مانے آپ کو جو ایکسٹرا اورگن ہے باڈی میں یوٹرس وہ پوروش کو نہیں ہے اس کو مدد ملے گی آپ کو فلیکسبل بنائے رہے اور میں آپ کو ایک بہت گہری بات کہنے آیا وہ ماتاؤں بہنوں کو وشش روپ سے عمر کے ایک پڑاؤ میں جب آپ پیتالیس ورش کے آسپاس ہو جائیں گی تب آپ کو گربہ شہ کے بہت سارے کامپلیکیشن شروع ہوں گے سب سے بڑا کامپلیکیشن تو یہی سے شروع ہوگا کہ آپ کو مینوپیس پیریٹ شروع ہوگا منسی سائیکل آپ کی بند ہوگی مینوپیس پیریٹ شروع ہوگا اور اس پیریٹ میں جتنے کامپلیکیشن ہو سکتے ہیں وہ بچے کے جنم کے سمیہ بھی نہیں ہوتے کب اور کئی کامپلیکیشن تو ایسے جن کو کوئی ماں سمجھ بھی نہیں پاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اچانک سے پسینہ آئے گا پورا شریر پسینے سے بھر جائے گا پھر تھوڑی دیر میں ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے گی پھر تھوڑی دیر میں تم تمہ جائے گا چہرہ ایک دم گرمی فلیشز سمجھ میں نہیں آتا کسی ماں کو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پسینہ تھا ابھی اتنی گرمی آ گئی اور ابھی اتنی تھنڈی لگنے لگی اتنے ویریشن ہوتے ہیں منٹ منٹ میں ویریشن ہوتے ہیں من آپ کا اتنا دپریشن میں چلا جائے گا اتنا اوساد میں چلا جائے گا کہ دنیا بلکل بیکار ہے اس میں کیا کرنا جندہ رہ کے یہ دپریشن تناؤ من میں ہوگا اوساد من میں ہوگا اور ایسے ایسے کامپلیکیشنز بنتے جائیں گے کارن اس کا ایک ہی ہے کہ کچھ ہارمونز آپ کے شریر میں بننا بند ہو جائیں گے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اب ہارمونز بنیں گے ہی نہیں تو پھر مشکلیں یہ سب آتی ہیں تو بھگوان کی ویوستہ ایسی ہے پیتالیس پچاس سال کی عمر میں ہر ماں کو دوسرا جنم لینا پڑتا ہے ایسا کہا جاتا ہے تو یہ جو دوسرے جنم کی سمسیہیں ہیں ان کو جندگی میں ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر کے رکھا جا سکتا ہے اب میں تیسرے سوتر پہ آ رہا ہوں تیسرا سوتر وشش روپ سے ماتاؤں بہنوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ماتاؤں اور بہنوں کی ماسک دھرم بند ہونے کے بعد کی جو عوستہ ہے اس میں پرمننٹ کوئی کیور نہیں ہے کیونکہ جو ہارمون بننا بند ہو گئے وہ تو ہوئی گئے ان کو باہر سے بھی نہیں ڈالا جا سکتا لیکن بھاگوٹی جی یہ کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر کے رکھا جا سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کنٹرول کر کے رکھنے میں ماں کے رسوئی گھر کے جو اپکرن ہیں اپکرن انسٹرومنٹس ان کی مدد آپ لے سکتے ہیں تو رسوئی گھر کا اپکرن سب سے اچھا میں نے کہا چککی اس کی مدد لے سکتے ہیں اور دوسرا ایک اپکرن اور ہے رسوئی گھر میں سل بٹا مسالہ پیسنے والا جو سل بٹا ہے نا یہ دوسرا بڑا اپکرن اگر آپ میں نے سل بٹا چلا کے دیکھا تو اس سل بٹے کو چلانے میں بھی سب سے زیادہ جور پیٹ پہ ہی آتا ہے چککی چلانے میں بھی سب سے زیادہ جور پیٹ پہ آ رہا ہے تو رشی منیوں نے یہ چککی کا عوشکار جب کیا ہوگا اور سل بٹے کا عوشکار کیا ہوگا تو کسی ماں کو دھیان میں رکھ کر ہی کیا ہوگا یہ پکہ ہے اب نیمیت روپ سے آپ سل بٹا چلا رہے ہیں اور چککی چلا رہے ہیں تو یوٹرس کے آس پاس کی جو ما شپیشیاں ہیں وہ ہمیشہ نرم اور ملائم رہنے ہی والی ہیں تو آپ کے جندگی کے کامپلیکیشن پہتالیس سال کے بعد کم رہنے ہی والے ہیں آپ ان کو دوا کھا کھا کے کم کریں تو دواوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جیادہ دواوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ موٹا پا بڑھے گا ایک ایچارٹی ٹیکنیک ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی جیادہ تر ماتائیں اس میں جاتی ہیں پہتالیس پچاس سال کی عمر میں ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے کہ کبھی نہ جائیں اور اگر آپ گئے اس میں تو آپ کے وجن کو کوئی بھی دنیا کا بھگوان نہیں بچا سکتا بڑھنے سے بڑھے گا ہی کیونکہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی میں جو میڈیسن ہے وہ سب مید بڑھانے والی ہیں مید مانے شریر میں ایکسٹرا ویٹ بڑھانے والی ہیں تو آپ اگر ایچارٹی سے بچنا چاہتے ہیں اور دوا نہیں کھانا چاہتے ہیں تو پندرے منٹ کی چلائیے نا سبیرے سبیرے چک کی پندرے منٹ سے زیادہ ضرورت نہیں ہے پندرے منٹ میں جتنا گہوں پس گیا جتنا چنا دال پس گیا اچھا ہے پھر آپ بولیں گے ہمارے یہاں تو ایک ایک گھنٹے چلاتے تھے وہاں اس سمیں شاید لوگوں کا شریر بھی اتنا مجبوط تھا تندرستی بھی اتنی اچھی تھی گھی دودھ بھی اچھا کھانے کو ملتا تھا تو وہ ایک ایک دو دو گھنٹے چلا سکتے تھے آج کے سمیں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پندرے سے بیس منٹ بھی آپ نے چلایا یا تو سلوٹا یا تو چک کی تو جندگی آپ کی ایک دم سرکشت اور نیروگی رہنے والی ہے موسیقی